شاہد خانہ فیدی اپنے گھر پر میڈیا سے کوئی سبو کر رہے ہیں اپنے انداز سے بات کرنا چاہ رہے تھے مجھ سے خیر مجھے سمجھ نہیں آ رہی دی ان کی بات کی لیکن یہ تھا کہ میں اپنے کاموں میں بہت جائے تھا کھویا تھا اور میرے خیال میں آئے تھے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان سے غلطی ہوئی ہے اور میرے خیال میں آئے تھے کہ آئی ہوپ کے فیوچر میں اس طرح کی غلطی ایسی سٹیج پر نہیں ہونی شاہیے کسی سے میں ایک آدھا دن میں دو دن میں ڈیسیجن رہوں اس لیے کہ کنٹنیو کرکٹ کھیلتے 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 میرے خانہ میں تھوڑا سا گھر والوں کو بھی ٹائم دینا چاہیے اور اچھے اگر ہم لوگ نہ جائیں ایسے ایکسرس جانے چاہیے ٹیم کے ساتھ جانے چاہیے جو کہ ڈومیسک میں کافی ایسے سے پرفارم کر رہے ہیں تو ان کو چانس ملنا چاہیے ان میں سے اچھے پلیئر آپ کو فیچر میں مل سکتے ہیں میرے خیال میں امران بھائی کی زیادہ بات امران بھائی کی اپنی ایک سوچ ہے اور امران بھائی سے میری ہر معاملے میں بات ہوتی رہتی تھی لیکن میں تیم کے زیادہ کلوس تھے تو میں بہتر ڈیسیجن لینے یا میرے ساتھ جو لوگ بیٹے ہوئے ہوتے تھے ان سے میں بہتر ڈیسیجن لیتا تھا تو میرے خیال میں مزوہ کی بیٹنگ اپنی لیاست سے بہتر تھی میں نہیں سمجھتا کہ مزوہ کی ایسی کوئی وجہ ہے ای تینک کہ وہ چار تھا کہ کم کلوس سے کلوس ہو جائے اور میں بھی یہ چار تھا کہ دو تین آور کھینے پھر اس قدام نے پاور پلے لینا تھا تو جو جس سیچویشن میں ہوتے وہ بہتر ہوتا ہے جب آپ میچ ہارتے تو اس طرح کی باتیں نکلتی ہے ٹیم میرے خیال میں بہت زیادہ کانفیڈنس اور عوام کی سپورٹ کی وجہ سے کوئی لڑکا گر رہا نہیں ہے اور لڑکے زیادہ تک ہوئی شاید مافی کیوں آنگی آپ نے کون سے مافی مانگتا ہوں مافی میرے خیال میں جس طرح کی امرے ایننگ کے لیے پیٹنگ کی ہے تو اس کی مافی مانگی ہے شاید بہت بہت بڑی کانفی لوگ اپنے سکتبان کی رہا ہوتے ہیں ائرپورٹ میں جاہر ہے ہمیں بہت بہت نسمی ہوگا ہے میں ایسے سنو جو میں چاہیں گے پھر آپ سردہ نظر آرے دے لوگ میں دوبارہ مافی مانگ لیتا ہوں اس ائرپورٹ سے جب نکلنے کی میں نے کوشش کی میری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ عوام کی بیچ میں سے چاہے میں اچھا کروں برا کروں عوام کی بیچ میں سے نکلنے کی میری کوشش ہوتی ہے اس جائے زیادہ اچھا کہیں گے برا کہیں گے جو کہ ان کا حق ہے بولنا چاہیے لیکن وہاں بھی اتنا بہتر طریقے سے ارکنائز کی ہے نہیں تو جس کی وجہ سے مجھے پیچھلا دروازہ استعمال کر رہا ہے مجھے مجھے صرف یہاں کی لوگوں کی سوچ سمجھ نہیں آتی کہ ہم انڈیا سے کیوں اتنا انڈیا کے اگنس ہیں کیوں انڈیا کے ہم لوگ اتنے خلاف ہیں ہم کیوں انڈیا سے اتنی نفرت لے کے بیٹھتے ہیں کہ دوسری ٹیمیں نہیں ہوتی نہیں میرا مطلب ہے ایسی بات ہے تو انڈیا سے اگر ایسی بات ہے ساری ہمارے ہر گر میں انڈیا درامے چل رہے ہوتے ہیں ہمارے ہر شادی کی بیعہ انڈیا طور طریقوں سے ہوتے ہیں ہمارے گر میں چسی انڈیا موویز دیکھے جاتے ہیں پھر کسی سیرا پر اینڈیا سے کیوں یہاں مطلب ہے کہ دیکھیں سب آر چیز اپنی جگہ پہر یہ ساری باتیں ہیں اور میرے خیال میں ایک سپورٹس ہے سپورٹس کی طرح لیں انشاءاللہ آپ سپورٹ کرتے ہیں بڑی بڑی ٹیموں کو ہرائیں شاید پر بڑی مجھے سے آپ پاکڑے ہیں پاسٹانی ٹیم کو فتا کے پیش پر لائے ہیں پھر پیشنی بھی نہ جانے کا فیصل آپ کریں گے تو آپ نہیں تو مجھ سے فتا کو مومنٹم منا ہے اس لئے فرق پڑے گا دیکھیں ابھی تو ایک آدھا دو بھی تھوڑا آرام کریں ابھی دو دن سے سوئی بھی نہیں ہے تو میرے خواہد میں خواہد آرام کریں گے پھر مام ٹکھانے آئے گا تو پھر پر سیزن دیں گے آئی بھائی اور سویلیہ کے آج کے بارے ہیں جا کے میرے خواہد میں جو ہم دوسرا میچ جیتے تھے راؤنڈا گینٹ سری لانگا وہ میچ بہت زیادہ امپورٹن تھا آگلے آنے والے میچز کے لیے بہت امپورٹن تھا وہ میچ اور میرے خواہد میں آسیوریا کے خلاف ہمارا کمبینیشن بڑا زبردست تھا بوم بوم آفریدی اپنے جا رہا نا انداز میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے ان کا ایک کہنا تھا کہ حوصلے بلند ہیں شکست کھیل کا حصہ ہے کچھ نہیں ہوتا تیار رہیں گے ہمیشہ اگلے مورکے کے لیے اگلی جنگ کے لیے